مہاراج جی کے چڑھنوں میں کٹی کٹی پڑھنا ہوں مہاراج جی میں پچھلے دو سال سے آپ کے پروچن سن رہا ہوں آپ کے دو اپدیش ایک برحم مورت میں نامجب اور دوسرا وشیوں کی جلن کو سہن کرنا کہ پالن سے مانسک شانتی میں وردی ہوئی ہے اسی سندر میں دو بندوں پر آپ کا مارک درشن چاہتا ہوں کرپا کریں پہلا ابھی دو بندوں پر آپ کا مارک درشن چاہتے ہیں پہلا بندو ہے ابھی میں مہامنطر کا جب کرتا ہوں پر کبھی کبھی وشے کی جلن بے چین کر دیتی ہے مکتی چاہتا ہوں کیا کریں ہاں اس کو کسی سادن سے اٹانے کا بلنے اس میں نہیں ہے اس میں ویچار کبل ہے واسطیوی کیا ویچار سے اٹتا ہے شادن سے بودھی پویتر ہوتی ہے پویتر بودھی میں دیب بھی بیچار آتے ہیں اسی سے ہم بچتے ہیں جیسے آپ اپنے کو شریر مانتے ہیں پورش مانتے ہیں تبھی کام کاپ کے اوپر آویش ہوگا جب آپ شریر کی انکلتا چاہیں گے من کی انکلتا چاہیں گے تبھی کسی کے پرتکول بیوار پر آپ کو گشہ آئے گا جتنے بھی ویکار ہیں وہ شب شریر کو لے کر کے ہیں اس تھول شریر شکشم شریر کارن شریر آپ کو لے کر کبھی نہیں ہے جو آپ کا شروع ہے جو میں ہے وہ دیب ہے وہ پورن ہے اسے کسی بھی وستو ویکتیستان کی آوشکتہ نہیں ہے یہ جو شریر میں مئنپن لگ گیا ہے اب اس میں واسناؤں کا کھیل شروع ہے اب وہ اندریوں کے ویلاس میں اپنے کو شکھی یا دکھی مانتا رہتا ہے اب جب تک آپ اپنے کو انتہ کرن مانیں گے شریر مانیں گے تب تک آپ کو یہ جلن پراست کرتی رہے گی اور اچھے سے سمجھ لو تو جلن آپ کو ہوئی نہیں رہی ہے ہمارے اردہ میں کام ہو رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے کوئی پریشانی ہے کیونکہ آپ مان رہے ہونا کہ میرے میں نہیں اسی لئے نا آپ ہمارے پری جن ہو آپ کے اردہ میں کام ہو رہا ہے تو مجھے جلن ہونے لگے گی کیا کیسے کوئی ہمارا جن ہو کر کہ اتنا پریشان بیکار سے کیسے ہو سکتا ہے سنو آپ ایسا کرو اب ہم آپ میں انوال ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ سے اپنا مپن لگا لیا ہے سمجھ رہے نا ایسے ہی انتا کرن سے آپ نے ایتنا اپنا اپنا کر لیا ہے کہ میں مان لیا ہے میں اب وہ جو بھی انتا کرن میں ہوتا ہے سیدھے میں سوئکار کرتا ہوں آج مجھے غصہ آ رہا آج مجھے اچھا لگ رہا ہے آج مجھے برا لگ رہا ہے تم بہت گندے آدمی تم اچھے پورا پرپنچ اسی انتا کرن نے کھڑا کیا ہے جیسے ہم سوپن میں ہوتے ایک من کے شیوہ کچھ نہیں ہوتا ہے سریر ستھول سین میں ہوتا ہے اور ایک من ساری رچنا وہ بجار بن جاتا ہے ویکتی بن جاتا ہے انکول بن جاتا ہے پرت کو جب جگتیں تب پتا چلتا ہے ایسے ہی سمیں موہ گرشت ہے موہ مانے اجیان اجیان گرشت یہ سریر کو میں ماننا اندریوں کی بھوگوں میں اپنے کو سکھی یا دکھی ماننا یہ اجیان ہے جو ہمارا سوروپ ایک دم نرلیف ہے کسی کا کوئی بھی سنگ نہیں اس کا پر مان لینے سے وہ ٹھیک ویسے یہ انوبہ ہو رہا ہے جیسے کہیں ایکسیڈنٹ ہو کوئی بتاویے چار مر گئے اپنے کو گصہ لگے گی یار اس سمیں ستسنگ اور پرشن چل رہا ہے تم یہ بات اگر تم بتا تمہاری موشی تھی تمہارے جی جاتے اب سب ہوس خراب ہو گئے کیوں پہلے والوں میں کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ اپنا پر جب اس میں بتایا کہ آپ کا کوئی اپنا اب آپ کو درد شروع ہو گیا کیسے ہوا اپنے پن سے ہوا ٹھیک ہمیں سارے ویکار جو بھوگنے پڑ رہے ہیں اس کے اپنے پن سے ہو رہے ہیں سریر کے اب تھوڑا تو سمجھنا ہوگا سریر تو یہیں چھوٹ جاتا ہے آپ اپنے کو نہ دیکھو تو دوسرے کو دیکھو سارے بھوگ یہیں چھوٹ جاتے ہیں سارے رشتے ناتے چھوٹ جاتے ہیں تو چھوٹنے والے ہیں جو چھوٹنے والے ہیں اب کوئی جیسے ہمارا پتہ کہ آدمی اگر چدر لے جائے گا تو بودھیمانی ہے کہ پہلے اتار کے سیدھے رکھ دو آپ لے جاؤ انتہ تو ہی تجائیں گے پامر تو نہ تجائے بہی تے من پچتے ہی ہے بھجن اور شتسنگ یہ بودھی کو شدھ کرتا ہے شدھ بودھی ویچار وان ہوتی ہے من پھیکتا ہے ویسے پرلوبھن یہ بودھی اسے کاٹ دیتی ہے ابھی کہ آپ کاٹ نہیں پاتے کاٹ نہ پانے کے کارن سیدھے اس کو اپنے تدات میں ملے رہے مجھے بہت جلن ہو رہی اور یہ ہو من کو رہی یہ آپ کا تدات میں دیکھو مجھے بہت جلن ہو رہی بہت اشانت ہوں آج اشانت تو وہ ہے کیونکہ وہ من اشانت اس لئے کہ اس نے کامنا کی ہے بینا سنتوش اس کے شانتی نہیں ہوتی کیونکہ سنتوشی کامناوں کا تیاغ کراتا ہے تیاغ اشانت رنطرم اور وہ بھوگ کا بھاو کیے ہوئے کسی بھی بیسے کا من ہمیں سمجھاتا ہے بھوگ اشانت رنطرم یہ بھوگ لیا جائے تو چین مل جائے گی گلت بھگوان کہہ رہے تیاغ اشانت رنطرم اب جب آپ اس کے بیروض میں ہوگے تو ہلچل پیدا کرے گا مدھے گا اشانت پیدا کرے گا اب آپ بیویگ کے دورہ بچ سکتے ہو کسی سادن کے دورہ اس سمیں نہیں کیونکہ آپ کی سویکرتی اور اسویکرتی میں سارا کھیل ٹکا ہوا ہے آپ اسویکرتی دیتے رہو تو یہ من تمہارے ادھین ہو جائے گا آپ سویکرتی دیتے رہو تو تم جنم جنم سے اس کے ادھین رہو اب بھی ادھین رہو گے روندے جاؤ دیکھو بہت پھونک پھونک کے پیر چلہ سیدھے چلہ جرا سی اس کی حرکت میں من نے اس کو جرا ادھین کی کوئی حرکت ہو گئی جیل بیجتی ڈنڈا کھاؤ درگتی کیا کیا یہ دوست تھا ہمارا ہمارے منوشری جیون کو کہا پہنچ دیا اس دوست من کو سمجھ نہ ہوگا یہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا دوست ہم کو ایسے پرلوہ دیتا ہے کہ ہماری کھلا دکھائی دے رہے درگتی ہو رہی کھلا پاپا چرن ہم کر رہے کھلا گند پھر بھی ہماری من پشند نہیں اموک تو تلاک ہماری من پشند بات نہیں بنی تو جائے گردیو کبھی نہیں آئیں گے سب سے زیادہ پیار ہم من کو کرتے اور وہ ہی من ہماری درگتی کا کارن ہوتا ہے سادھنا اسی بات کی ہوتی ہے صحیح نرنے کرو نرنائک تم بنو اور یہ جو کہہ رہے ہیں سادھ پرمان گلت ہے میں کبھی نہیں کروں گا اب یہ کچھ کری نہیں سکتا آپ کی نا کے آگے آپ کو ہاں کروانا اس کا بل ہے اور آپ نہ بولیے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے اب وہ ہان کے بیچ میں جو جلن ہے اس کو بیچار دورہ کٹو تم اس لئے تم کو ایسا لگ رہے سو